یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ اور ایک نئے دل تو جانا ہی ہے اور یای فی الحال یہاں سے جانا ہے ہی پڑھ رہے تھے مجھے مولا نے بلایا ہے تو مجھے جانا ہے بہت سارے لوگ کے دل میں ہوگا مجھے زوجہ نے بلایا ہے تو مجھے جانا ہے اللہ بے سفاہنا اللہ سفاہنا اللہ مناہرہے مجھے ان کے مسئلے جا رہے ہوگی بہترحال جانا سب نہیں ہے بس دو سے تیس جملے آپ کو سماعت شرمالی جی یہ جملے صرف اس لیے کہ ہے کہ جو سماعتوں کا قبرستان بنا وہ چھوٹی زندگی آدھت بدا ہو جائے اس لیے جو آپ لوگ کی ہیں اللہ شباہ اللہ اپنی بیناری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ پرندر گئے نعرہ ہائے گری اللہ اللہ جا الحق وزہق حق آگا باطل چل رہے باطل نابود ہوگا باطل نیس تو نابود ہوگا باطل تو ہے ہی مچنے کی باطل تو ہے ہی ختم ہونے کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں جشنِ ولادتِ نورانیہِ امامِ زمان منانے کے لئے وہ لوگ جو ظہور کہتے ہیں وہ لوگ جو نزول کہتے ہیں وہ لوگ جو آمد کہتے ہیں وہ لوگ جو کوئی بھی اور لفظ استعمال کرتے ہیں کریں ہمیں کسی لفظوں کو اعتراض نہ دیں جو ظہور کہتے ہیں ان کو ظہور مبارک ہو جو مزور کہتے ہیں ان کو ظہور مبارک ہو جو آمد کہتے ہیں ان کو آمد مبارک ہو سمیمے دل سے دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو لیکن لفظیں کیا بات ہے کیونکہ ولادت کا انکار جو کر رہا ہے حقیقت میں سب سے مقصر وہ ہے پوری توجہ چاہتے ہیں پوری توجہ چاہتے ہیں کیونکہ کیسے مقصر ہیں سماس فرمائیے ایسے مقصر ہے کہ وہ انکار اس لیے کر رہا ہے پوری توجہ ہے ہر ہر بندے کی توجہ جو بھی گھر جانا چاہتا ہے وہ توجہ کرے تاریبات جلدی مقمل کو جو ولادت کا انکار کر رہا ہے وہ مقصر ہے کیسے اس لیے مقصر ہے ولادت کا منکر کیوں سے پوچھے تو ولادت کا انکار کیوں کر رہے ہو یہ کہا اس لیے کہ ان کی ولادت ہماری جیسے کیسے ہو سکتی ہے توجہ چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ولادت کو اپنی ولادت جیسا سمجھ رہا ہے جو سمجھے وہ مقصر ہے توجہ ہے یا نہیں جو ان کی ولادت کو اپنے جیسا سمجھے وہ مقصر ہے ہم کس ولادت میں قائل سمانت فرمائی ہے شب نیمہ شعبان دو سو پچپن ہجری گیارہ سو تودہ سو پیالیس میں سے مائلہ سکیجی گیارہ سو ستاتسی سال کے میرے والا دو سو پچپن ہجری میں ولادت سے مرانیہ کا حوال دو جملوں میں اپنی پھوپی حکیم خاتون کو بلایا کہ آج آئی گی آج رات اگر آپ مفتار میرے پاس کریں گی تو اللہ آپ کو دل شاد کرے گا حجت کے دیدار سے آب آہے ولادت کا احوال سنا وہ لوگ جو لفظ ولادت کے منکر ہیں وہ حقیقت میں مقصر ہیں کیونکہ وہ مولا کی ولادت کو اپنی ولادت جیسا سمجھتے ہیں ہماری ولادت میں گندری ہے ہماری ولادت میں نجاست ہے ہماری ولادت میں پلیدی ہے ان کی ولادت میں طہارت ہے ان کی ولادت میں نور ہے ان کی ولادت میں نور ہے آج آئیے میں بھوپی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ آئی گھر پہنچ گئی رات یا آج کی رات آج کی رات مولا نے کہا آج کی رات ولادت ہوگی آج کی رات لفظ ولادت ملادت ہوگی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ خرماتی میں بیٹھ گئی منتظر نہیں تھوڑی دیر بعد سو گئی کچھ وقت گزر رہا توجہ پوری توجہ جا رہی لفظ ولادت کا جو انکار کر رہا ہے وہ مقصر کیوں ہے اس لیے حضرت اکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ فرماتی ہے نماز شم کے لیے میں اٹھی تو میں نے اور جس خاتون نے نماز ساتھ پڑھی ہے توجہ جا رہا ہوں پوری توجہ اپنی ولادت کو ان کی ولادت یا ان کی ولادت کو اپنی ولادت سے بڑا مقصر گون ہے وہی بھی نہیں ہے ہم اپنی ولادت کو قطعا ان کی ولاد ایسا نہیں سمجھتے ہماری ماں یہ کہاں نماز پڑھتی ہے سالم میں نماز شب پڑھی ہے اور اس کے بعد جب نماز شب مکمل کر لی وہ ان کو زندے لگا صبح کازم صبح کی دو قسمیں صبح صادق صبح کازم صبح صادق میں جب پروشنی پھیلنا شروع ہوتی مگذر رہتے ہیں نماز کا ظاہر ہونے لگتی وہ صبح صادق جسے درو کا وقت کہتے ہیں وہاں تک پہنچے ہیں ایک صبح کازم ہے صبح صادق سے بیس پچیس منٹ پھیلے کا مقت تیس منٹ پھیلے کا آسمان کے بیچوں بیچ ایک سفیدی پھیلتی ہے لگتا ہے کہ صبح ہو گئی لیکن دو تین منٹ چار منٹ بڑھتے ہیں سفیدی غائب ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں صبح کازم لیکن رات مکمل نہیں ہوئی جب صبح کازم ہوئی حکیمہ خاتم کہتی ہے توجہ چاہتے ہیں حکیمہ خاتم صبح کازم جیسے ہوئی نہیں ہوئی تو میرے دل میں سوال آیا کہ میرے بھتیجے حسن عسکری نے کہا تھا آج کی رات ولادت ہوگی رات تو ختم ہونے کوئی صبح کازم ہوگئی ولادت نہیں ہوئی حکیمہ خاتم کہتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی دوسرے ہجرے سے حسن عسکری کی آواز آئی کہ ولادت آج ہی ہوگی آج شب ہوگی شکمت کیجئے پوری توجہ چاہ رہو پوری توجہ چاہ رہو چند دقیقے گزرے بس بات مقبل کرنے لگا چند دقیقے گزرے نرجس خاتون صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ حکیمہ خاتون سے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ وقت ولادت قریب آ رہا ہے بی بی فرماتی بی بے حکیمہ خاتون کہ میں نے نرجس خاتون کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا پوری توجہ چاہوں گا دیکھوں گا آپ کی سواتیں کس قدر بیدار رات کے اس پہر میں ہاتھ میں لیا پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلن ولم یولن ولم یکل لہو ہاتھ ہاتھ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انان جللہو فی لیلت القدر ومادرہ کمانی لیلت القدر حکیمہ خاتون فرماتی ہے خدا کی قسم مر جاؤگے کبھی اپنی بلادت کو ان کی بلادت سے نہ ملانا بی بی کہتی ہے جیسے جیسے میں سوریں پڑھ رہی تھی آیتیں پڑھ رہی تھی مجھ سے زیادہ آچھی تلاوت کسی بچے کی آبادہ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہنے نارے ہائی نارے ہائی نارے ہائی نارے ملکہ نارے ہائی نارے کیا کہنے بابا 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 کیسے کہہ سکتے تمہاری ولادہ نگاست تمہاری ولادت بندگی تمہاری ولادت صفائی سترائی کسی بی بی نے غلطی سے کہہ دیا تھا مولا خوشائل کی ولادت دورانی اپر رسول سے یا رسول اللہ دھلا کے لیے آؤں صاف کر کے لیے آؤں گھور کے غلب سے دیکھا تم صاف کرو گی اسے جسے اللہ نے پاکیزہ بنا کے لیے جا جسے اللہ نے متحر کیا ہے جسے تم پاکیزہ کرو گی توجہ سے بس دو جملوں کی اور جحمد ہے بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے دو جملے اور سنی اور ہمیں اجاعت دیجئے بی بی سورے پڑھ رہے ہیں سوروں کی تلاوت مکمل ہوئی اچانک ہی بی بی یہ کہتی ہے نور نزول ظہور لوگوں نے یہاں سے نکالا شاید ان کو مبارک ہو نزول مبارک ظہور مبارک آمد مبارک بی بی فرماتی ہے جیسے ہی سوروں کی تلاوت مکمل ہوئی جس نرجس خاتون کا ہاتھ پوری توجہ چاہوں گا میرے ہاتھ میں تھا وہ میری نگاہوں سے گوچھل ہو گئی پورا ہجرہ نور سے بھر گیا چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا دوڑی میں اپنے بھتیجے کہ ہجرے کی طرف حسنِ عسکری یہ کیا ہوا نرجس مجھے دکھائی نہیں دیتی یہ کیسا نور ہے کہ جسے آنا تھا وہ آگیا جس نور کو آنا تھا وہ آگیا ہے جائیے پھوپی جان ہجرے میں دیکھئے آخری جملہ بات ختم کر دی جائیے پھوپی جان ہجرے میں دیکھئے میں دوڑ کر ہجرے کی طرف گئی آخری جملہ بات ختم کرنے لگا جیسے ہی ہجرے میں پہنچی دیکھا نرجس خاتون کے سامنے ایک بچہ سجدے میں ایک بچہ سجدے میں ایک بچہ سجدے میں شہادت کی انگری اٹھیے کہر آئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ جتی محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ سب ملکے علیہ مولا آپ لوگوں کی زبادت وقتی بارناہ میں قبول کرے آج کے جشن میں آپ لوگوں کو گھر خیریت توفیق سے پہنچنے کی توفیق عطا کرے بانیانی جشن بیرونی جشن کی احتمال چونکہ توفیقات خیر مضافہ ہو بر محمد و آل محمد شلعات